کہیں نہ کہیں پیدا ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی ایکٹیوٹیز یا جو بھی چیزیں ہیں اپنی پاورز گیدر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو اس کی پاورز ہیں وہ جادہ اٹھونے کے ذریعے سے اس کے پاس آئیں گی وہ بہت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال آیا ہے کہ دجال کے بارے میں ہم نے بات کیا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور یقینا پیدا ہو چکا ہے اور اس کے خروج کا وقت بہت قریب ہے تو یہ سوال آیا ہے کہ وہ حدیث جو ہے حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ والے جس میں انہوں نے دجال کو دیکھا تھا تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دجال پھر پہلے سے نہیں ہے اگر انہوں نے دیکھا تھا تو دیکھیں بھائی یہ جو حدیث ہے تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ والی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن میری انڈیسٹیننگ یہ ہے کہ وہ ایک وین یا کوئی خواب یا کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس تھا کہ جو تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کیونکہ ہمیں کتاب الفتن میں ملتا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو کوئی چالیس سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی تو ظاہر ہے وہ چودہ پندرہ سو سال تو اس کی عمر نہیں ہے ہو سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں روایات میں جیسے اصحاب القحف ہیں وہ تین سو نو سال تک سوئے رہے تھے غار میں تو لیکن یہ ہے کہ جو دجال ہے اس کی ہمیں دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ تقریباً چالیس سال کے لگ بھگ ہوگا جب وہ باہر نکلے گا تو اب یہ جو دجال ہے یہ یعنی کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جس سے بہت سارے وہ کام کر سکے گا جو ہم مطلب صرف موویز میں ہی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ یقیناً کہیں پیدا ہوگا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پیدا ہو چکا ہے اب اس کے خروج میں تھوڑا وقت ہے بس امام المہدی کا دور قریب ہے وہ گزرے گا تو تقریباً امام المہدی کے ساتھ سال کے بعد دجال کا خروج ہوگا تو اب وہ کہیں نہ کہیں پیدا ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی ایکٹیوٹیز یا جو بھی چیزیں ہیں اپنی پاورز گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اس کی پاورز ہیں وہ جادو اٹھونے کے ذریعے سے اس کے پاس آئیں گی وہ بہت زیادہ جادو اور اس طرح کے جنات اور شیعتین کو قابو کرنا اور جو کالا علم اور اس طرح کے نیگٹیو چیزیں یہ ساری جمع کرے گا اور اس کی اس ایمبیشن کی وجہ سے شیطان ابلیس بھی اس کی مدد کرے گا جب ابلیس اس کی مدد کرے گا تو پھر ظاہر ہے سارے شیعتین جنات اور جتنے بھی یہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوقات ہیں وہ ساری جمع ہو جائیں گی اس کی سپورٹ میں تو جب وہ اس کی سپورٹ کریں گی تو وہ پھر ہر چیز ہمارے لئے انہونی ہوتی ہے لیکن کوئی اتنی خاص انہونی چیزیں نہیں ہوتی وہ ٹریکس یا شوب دے ہوتے ہیں تو وہ جہنب اپرنٹ ہونے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تو تمیمت داری رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے اس کے پر ہماری ڈیٹیلڈ ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک ایک بھیین یا خواب ہو سکتا ہے اور اس کے اندر جو مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کس طرح سے ان کی کیا میننگ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے اور فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا اصل امپورٹنس یہ ہے کہ دجال کی ٹرکس کو سمجھا جائے اور اسے پناہ مانگی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دجال جب ظاہر ہو اس کا خروج ہو تو ہم اس سے محفوظ رہیں ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ وہ جو ویڈیو ہے جس میں تمیم بدداری والا سارا میٹر وہ ڈیٹیلڈ میں سمجھایا گیا ہے وہ ڈالنے کوشش کریں گے تو آپ پلیز ڈسکرپشن چیک کریں وہ آپ کو لنک مل جائے گا اور اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو پوری بار سمجھا جائے گی انشاءاللہ